ہیلو ایوریون کیسے ہیں سارے ایہوپ کہ آپ سب ہی اچھے ہوں گے اور اپنا بہت سارا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کون سارا کس کا برڈے ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ برڈے نہیں ہے ٹیچرز دے اور جن ماسٹری میں کا اس میں شاید تھن نیل سے بھی بہت سے لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس کا سیلیبریشن کا ہی ہے اور لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ بس کچھ تبیت ناساز ہونے کے قارن سے ویڈیو بنا لیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو پوسٹ کر ہی دیتے ہیں کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ یادیں ہو جاتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا تو بس یہ ہی ماننا ہے آج سے دو سال بات دس سال بات بھی ہمیں سو دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہر جگہ سنبھال کے رکھنے سے اچھا ہے کہ چلو یہیں ہی پہ ہم پوسٹ کر دے تو یہاں پہ بچوں نے دے رکھی تھی پارٹی ٹیچرز کو نا سرپرائز پارٹی دے رکھی تھی ٹیچرز کو نا سرپرائز جب بچے یہ سب چیزیں کرتے ہیں نا اپنے ٹیچرز کے لیے تو یہاں سے بچوں کے مانسکتہ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز کے کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں نا برنہ تو دیکھیں ٹیچرز کے لیے کوئی کرے کوئی نہ کرے کوئی جورجبر سے نہیں ہے لیکن یہاں سے بچوں کا دماغ کا مانسکتہ کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی وہ کتنا اپنے ٹیچرز کا رسپیکٹ کرتے ہیں چاہے پھر وہ میرا بچہ ہو یا آپ کا بچہ ہو سب کا بچہ ہو اور بہت اچھا لگتا ہے ہم بھی جب چھوٹے تھے مطلب سکول جاتے تھے تو ہمارے ٹائم میں اتنا پارٹی باتے یہ سب نہیں ہوتا تھا نہیں ہمیں اتنی پیسے ملتے تھے تو ہم ٹیچرز کے لیے ہاں پینج جرور لے جاتے تھے اور فلاور جرور لے جاتے تھے اور آج کل جو ہے جیسے ہمارے بچے ہیں تو گفٹ لے جاتے ہیں اپنے ٹیچرز کے لیے اور ان بچوں نے بھی اپنے حساب سے پارٹی کیا ج بہت اچھا لگا ایک اپنے ان کے سویٹ گیسچر کا پتہ چلتا ہے اس چیز سے اور کیا ہے مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ یادے رہ جاتی ہیں جب یہ یہاں سے پڑھ کے چلے جائیں گے آج سے دس سال بعد ہم بھی یاد کریں گے جیسے آج بھی ہم پرانے بچوں کو یاد کرتے ہیں اور بچے بھی یاد کرتے ہیں تو ویسے یہ بچے بھی ہمیشہ یاد رہیں گے ہمیں ہر چیزوں کی مطلب اپنے یادے ہوتی ہیں اچھی جو کی یادے ہمیں سنبھال کے رکھنے چ نکال کے رکھنا چاہیے کیونکہ جتنے ہم پوزیٹیو رہیں گے اور جتنے ہم پوزیٹیو وائب دیں گے دوسروں کو اتنا ہی ہمارا جیون بھی اچھا ہوگا تو دیکھیں یہاں پہ سور ہو چکا ہے کیک کٹنگ تو ہم نے راحل سر کو جو کی ہم نے ٹیچر رکھے ہیں ان کو ہی بولا کہ آپ ہی کیک کٹ کریے تو وہ کیک کٹنگ کر رہے ہیں تو اس کے بعد اور جو کیک تھا بہت ہی ٹیسٹی یمی کیک تھا بہت بڑیا کیک تھا اور چھت میرے پیچھے جو بھی نظار رہا ہے اس کو تھوڑا سی اگنور کریے کیونکہ ہماری چھت میں بہت سارا کام کرانے والا ہو رکھا ہے تو دھیان دیجے آپ ان بچوں پہ اور ان کی جو ہے پیاری حرکتوں پہ اور یہاں پہ دیکھیں سارے یہ بوائز ہیں تو اچھا یہ کلاس 11 ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ہماری کلاس 11 کے بچے ہیں تو اور اس میں دو تین بچے ہوں گے جو چھوٹی کلاس کے ہیں چھوٹی یعنی کی 7-8 کے ہیں اور گرلز یہاں پہ آپ سوربنگ کا کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے تو لیکن میں نے کہا کہ بھائی پارٹی تم لوگوں نے کی ہے تو سب بھی آپ کو تو خودی کر رہے تھے ویسے نا ہمیشہ جب بھی پارٹی ہوتے ہیں تو گرلز چاہے وہ برڈے کی پارٹیز ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو تو گرلز جو ہے خودی آ آ کے اپنا جو ہے help کرتی ہے اور یہ اچھی بات ہوتی ہے لڑکیوں میں نا یہ لڑکیوں میں ہمیشہ اچھی بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی کاموں آ کے help کرتی ہے تو یہ ہمارے 7th اور 10th کے بچے تو یہاں پہ کھڑی ہیں بچہ پارٹی اور باقی یہ سارے ہمارے 11th کے بچے ہیں تو پارٹی ہو چکی ہے اب شروع اپنے اپنی مرد سے ٹانس کریں گے اسے کیا پتا ہمارے 4 پاکیوں میں ہمارے 5 پاکیوں میں کاموں کی شروع ہمارے 4 ۔ اور یہ تھا ہمارا ٹیچرز ڈے کا پارٹی تو بچے یہاں پہ خوب سارا انجوائے کر رہے ہیں اور بچے شرمہ تہبی کے ہمارے کے سامنے تھوڑا سا اور آج بنایا تھا سیاہ نے سپیشل کےک ہاں ہماری سیاہ نے بنائے اوریو کےک واؤ ہاں 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 ہ اور اب ہے نیکسٹ یعنی کی یہ جنماسٹی میں مارا دیکھا ہے اس دن ہمارا فاس تھا اور میں اور میری سسٹر گئے تھے کینٹین اور کینٹین سے ہم لوگ لے کے آئے تھے سمان تو بس جو ہے جنماسٹی میں میں جھاکیوں میں بھی نہیں جا پائی کیونکہ میری طبیعت ہو گئی تھی خراب اور گھر میں ہی میں نے پوجا کر لی تھی تو میں اس بار جھاکیوں کا بھی کچھ چھوٹ نہیں کر پائی اس لئے میں نے آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ مطلب کافی ٹائم ہو گیا بلاغنگ بھی نہیں کی تھی اور آج بھی میں نے جو ہے میں نے سوچا کہ بہت دن ہو گئے بلاغ نہیں ڈالا ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا ایڈیٹنگ کر کے ایک بلاغ جو ایک نہیں سوری جو ویڈیوز بنا رکھے تھے وہ سب بھی ڈال دی اور یہاں پہ جنماسٹی میں کی جو ہے تیاری میری شروع ہو گئی ہے یعنی کی میں نے بھگوان جی لوگوں کو سب کو نہلا دھولا کے فول مالا آرپت کر دی ہے جو بھی جتنا بھی سامر تھے وہ سب کر دیا تھا پرشاد چڑھا دیا تھا یہ صبح کی پوجہ ہوئی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ لڈو کپا جی کو بھی نہلا دھولا کے جو ہے نئے وستر آبوشن پہنا دیے تھے میں نے اس کے بعد رات کے سمیں میں ان کو نیچے ہی ریایت کی نیچے ہی میں نے ان کو آسندیا تھا کیونکہ تھوڑا جو ہے میں اوپر جانے میں پریشانی ہو رہی تھی بار بار تو اس کے ان کو نیچے ہی رکھ گیا تھا کیونکہ بارہ بجے جب ان کا جنم ہوتا ہے تو ان کو جو ہے نہلانا پڑتا ہے نہلانا دھولانا پڑتا ہے لیکن میں نے نہلایا نہیں تھا رات کو میں آپ کو سچ بتاؤں تو کھلی میں نے پوجہ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے جھولا جھولا لیا تھا پر ہاں جب آپ کرشن جنم کریں تو ایک کھیرہ جرور رکھیں جس میں کی نال ہو دیکھیں یہ اس طرح سے نال مانا جاتا ہے اس طرح سے ڈھنٹل ہو اور اس کو سکھے سے ہی کاٹیے اور کسی چیز سے نہیں کاٹیے سکھے سے ہی کاٹیے اور اس سکھے کو بھی سنبھال کے رکھیں آپ چاہے تو اور یہاں پہ ہو چکا ہے کرشن جنم اور اسی لئے میں جو ہے ان کو دھوک دی پرپت کر کے فولر پیت کر کے یہاں پہ پوجہ کر رہی ہی تو بس اسی طرح سے میں نے چھوٹی سے طریقے سے اس بار کی جنماسٹری بھی منائی تھی اور ہاں ان کو پرشاد میں دودھ مکھن مصری جو بھی چڑھتا ہے وہ سب دیا تھا اور یہاں پہ سیا بھی میرے ساتھ ان کو لالا جی کو تھاکور جی کو جھولا جھولا رہی تھی تو بس یہی تک تھا آج کا بلوگ آئے ہو کہ آپ کو میری جو کوشش تھی اس ساری ویڈیو دکھانے کی وہ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کریے گا آگے آپ کے ساتھ جڑوں گی میں جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی اور اس کے بعد نئے ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آؤں گی تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے اگلے بلوگ میں تل den تا 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 بار دیکھر بائی بائی دیکھو بائی موسیقی